السلام علیکم سولہ سال پہرے مجھے اپنے پرانے محلے میں جانا پڑ گیا میں اتنے سال بعد اچانک اس محلے میں آیا تھا سب کچھ بدل چکا تھا یہ وہ محلہ تھا جہاں میں نے اپنا بچپن اپنی ساری زندگی گزاری پھر ابو کا تبادلہ ہو گیا اور ہم نے یہ شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور آج جب اتنے سال بعد ایک بار پھر اسی محلے میں واپس آیا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہے میں پرانی گلیوں میں چلتا جا رہا تھا وہاں کوئی مجھے نہیں جانتا تھا چلتے چلتے ایک پرانے گھر کے سامنے میرے قدم خود بخود رک گئے اس گھر کی ساری دیواریں ٹوٹ چکی تھی اور دروازہ بھی پرانا ہو چکا تھا اس گھر کو دیکھ کے مجھے بہت کچھ یاد آنے لگا وہ ہمارے پڑوسیوں کا گھر تھا اور میں بچپن اور جوانی میں بھی اکثر ان کے گھر کھیلنے جاتا تھا سچ پوچھے تو کھیلنا صرف ایک بہانہ تھا میں اصل میں شبانہ کو دیکھنے جاتا تھا شبانہ بہت خوبصورت اور میری سب سے اچھی دوست تھی دوست وہ صرف بچپن تک تھی جب میں کچھ بڑا ہوا تو مجھ سے اس سے پیار ہونے لگا وہ بھی مجھ سے پیار کرتی تھی پھر ہم لوگ ہمیشہ کے لیے یہ محلہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اور شبانہ یہی رہ گئی شبانہ کی ایک بہت اچھی دادی بھی تھی جو مجھے بیٹے کی طرح پیار کرتی تھی اور میں بھی انہیں اپنے سگی دادی کی طرح سمجھتا تھا مگر اب تو کچھ بھی نہیں رہا تھا شاید اس کی شادی ہو گئی ہوگی اور اب تو اس کے بچے بھی ہو چکے ہوں گے اتنے سال جو گزر چکے تھے اور اس کی دادی تو اب یقیناً فوت ہو چکی ہوگی کیونکہ وہ تو اسی وقت بہت بوڑی اور کمزور تھی اور اب تو اتنے سال گزر گئے اور مجھے اس بات پر بھی یقین نہیں تھا کہ یہ گھر اب بھی انی کا ہے یا وہ بھی یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے پھر بھی بے اختیار میں نے دروازہ کھٹ کھٹایا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور جس نے دروازہ کھولا تھا اسے دیکھ کر میری سانس گلے میں اٹکنے لگی میں صدمے اور حیرت سے اسے دیکھتے جا رہا تھا وہ شبانہ تھی بلکل ویسی شبانہ جیسی میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہ بلکل نہیں بدلی نہ اس کا چہرہ نہ رنگ اور نہ ہی اس پر وقت گزرنے کا کوئی اثر ہوا تھا وہ ابھی بھی ویسی ہی خوبصورت اور جوان تھی مجھے دیکھ کر اس نے اداسی سے کہا تم آگئے باست میں اتنے سالوں سے تمہارا انتظار کر رہی تھی تم یوں بینا بتائے چلے گئے تھے ایسے بھی کوئی جاتا ہے کیا میں نے اس کی بات سن کر کچھ شرمندگی سے سر جھکا لیا اور معذرت کرتے ہوئے بولا آئی ام سوری شبانہ اس وقت حالات ہی کچھ ایسے تھے اور یہی وقت کا فیصلہ تھا ہم دونوں جدا ہو جاتے میری بات سن کر اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور بولی چلو اب یہی کھڑے رہو گے یا اندر بھی آو گے شبانہ کی بات پر میں اندر ان کی گھر میں چلا گیا ان کا پرانا گھر بلکل ویسے تھا جیسے سولہ سال پہلے تھا کچھ بھی نہیں بدلا تھا میں اندر جاتے ہوئے گھر کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا پھر چلتے چلتے میں اچانک ٹھٹک کر رہ گیا میری جو سامنے نظر پڑی تو میں شابد ہو گیا سامنے ایک چار پائی پر شبانہ کی دادی بیٹھی تھی میں اس کی دادی کو زندہ دیکھ کر حیران تھا اتنے سال بعد نہ صرف وہ زندہ تھی بلکہ ویسی کی ویسی صحت مند تھی میں آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھتے جا رہا تھا ایسا کیسے ممکن تھا پھر میں نے اس کی دادی کو سلام کیا دادی نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا کیسے ہو باست اتنے سال بعد کیسے یاد کیا ہم غریبوں کو میں دادی کی بات سن کر مزید حیران ہو گیا انہوں نے صرف اپنی ایک نظر دیکھ لینے پر ہی مجھے پہچان لیا تھا جبکہ میری شکل اتنے سالوں میں کافی تبدیل ہو چکی تھی اور جب میں یہاں سے گیا تھا تب میرے چہرے پر داری بھی نہیں تھی میں ان کی آداش پر کافی حیران تھا پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں دادی پھر دادی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھایا اسی وقت شبانہ نے اپنے ملازم کو آواز دے کر کہا نازم چاہے لے کر آؤ میں شبانہ کی بات سن کر ایک حیرت میں ڈھوپ گیا نازم ان کے گھر کا کوئی پرانا ملازم تھا اور وہ اس وقت بھی انہی کے گھر کام کرتا تھا جب ہم چھوٹے تھے اور آج اتنے سال بعد بھی وہ اسی گھر میں ملازم تھا میرے لئے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا میں نے شبانہ سے پوچھا کیا نازم اب بھی یہاں کام کرتا ہے شبانہ مسکراتے ہوئے بولی ہاں نازم اب بھی ہمارے گھر میں کام کرتا ہے سب کچھ وہی ہے جیسے تم چھوڑ کر گئے تھے بس تم ہی بدل گئے ہو شبانہ نے شکوا کیا اور میں اس کے شکوے پر مزید شرمندہ ہو گیا پھر شبانہ کی دادی نے ایک نہت عجیب و غریب بات کہی بیٹا تم نے ہمارے گھر میں موجود قبریں دیکھ لیں میں ان کی بات سن کر بری طرح علج گیا اور میں نے حیرانگی سے شبانہ کی طرف دیکھ کر پوچھا یہ دادی کن قبروں کی بات کر رہی ہے اور گھر میں کس کی قبریں ہیں شبانہ نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے اپنی دادی کو ٹوکتے ہوئے کہا کیا دادی آپ بھی ہر مہمان کے سامنے قبروں کا ذکر لے کر بیٹھ جاتی ہیں اس بیچارے کو چائے تو پینے دو دادی نے کچھ شرمندگی سے میری طرف دیکھ کر کہا اچھا بیٹا تم چائے پی لو پھر بات کریں گے لیکن میں بری طرح علج چکا تھا آخر کیا تھا جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں وہیں دادی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا دادی نے شکوا کرتے ہوئے کہا تم اتنے بڑے آدمی بن گئے ہو دوبارہ اس محلے میں ہی نہیں آئے ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے میں نے دادی کو سمجھاتے ہوئے کہا دادی بس حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ دوبارہ نہیں آ سکا میرا بہت دل کرتا تھا میں آپ کے پاس آؤں آپ سب سے ملوں دادی نے بڑی محبت سے میرے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اچھا تمہاری امی ابو اور باقی بہن بھائی کیسے ہیں میں نے مسکراتے ہوئے کہا سب ٹھیک ہیں دادی اور امی تو آپ سب کو بہت یاد کرتی ہیں پھر میں نے شبانہ کی درف دیکھ کر کہا شبانہ تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی میری بات پر شبانہ نے دکھ برے لہجے میں کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی تمہارے علاوہ کسی اور سے کیسے شادی کر سکتی تھی اور تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے شبانہ کی ہر بات پر میرے پرانے زخم تازہ ہو رہے تھے پھر ان کے گھر کا ملازم نازم چائے لے کر آ گیا تھا میں نازم کو دیکھ کر ایک بار پھر علج گیا کیونکہ نازم اب بھی ویسا تھا جیسا سولہ سال پہلے تھا وہ بلکل نہیں بدلا تھا اور نہ ہی اس کی عمر بڑی تھی اور میں سوچ رہا تھا کیا اس گھر میں رہنے والوں پر وقت گزرنے کا بلکل اثر نہیں ہوا تھا سب کے سب ویسے ہی جوان تھے جیسے میں ان کو چھوڑ کر گیا تھا اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ واقعی عجیب ہے نازم نے چہہ رکھ کر مجھے دیکھا اور خوش ہوتے ہوئے بولا باسد بابو آپ اتنے سال بعد ہمارے گھر کا راستہ کیسے بول آئے وہ بلکل ویسا تھا وہی آواز وہی لہجہ میں نے کہا یار نازم تم تو بلکل نہیں بدلے اتنے سال بعد بھی بلکل ویسے ہی ہو جیسے پہلے تھے اور میں چھوڑ اٹھا کر پینے لگا چھوڑ کے دوران شبانہ اور نازم وہی بیٹھ گئے اور میرے ساتھ باتیں کرتے رہے میں دادی کے ساتھ بھی باتیں کرتا رہا ہم سب کو پرانا وقت یاد آ رہا تھا اور پرانی باتیں یاد کر رہے تھے اسی دوران دادی نے ایک عجیب و غریب واقعہ سنایا بیٹا آئے سے سات سال پہلے بارہ دسمبر دو ہزار چار کی صبح ہمارے گھر میں دو چور آئے تھے اور انہوں نے ہم سب کو پکڑا اور گھر کا سارا سامان لے گئے پھر ان چوروں نے ہم تینوں کو رسیوں سے بان دیا تھا اور بندوق نکال کر ہم تینوں کی طرف بڑھے دادی واقعہ سناتے سناتے رک گئیں میں سانس رو کے ان کا واقعہ سن رہا تھا پھر میں نے ان سے پوچھا دادی پھر کیا ہوا ان چوروں نے کیسے چھوڑا تھا آپ کو میری بات سن کر دادی نے اداسی سے اپنا دپٹہ سر پر لیا اور بولی پتہ نہیں بیٹا آگے کیا ہوا تھا مجھے کچھ خاص یاد نہیں اب بوڑی ہو چکی ہوں یاداش بھی کمزور ہے میں نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی کچھ دیر تک میں ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا پھر چائے پی کر میں جانے کے لیے کھڑا ہوا دادی شبانہ اور نازم بھی کھڑے ہوئے پھر میں نے دادی اور شبانہ سے پوچھا چلو اس وقت چلتا ہوں اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے میں نے جانے سے پہلے شبانہ کی آنکھوں میں دیکھا اس کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی میں اس سے نظریں نہیں ملا سکا پھر میں واپس جانے کے لیے مڑا تو دادی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا رک جاؤ بیٹا قبرے تو دیکھتے جاؤ میں نے کچھ الچ کر دادی کو دیکھا اور پھر دادی نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بیٹا وہ رہی قبرے میں نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو گھر کے پچھلے حصے کی طرف ایک درخ کے نیچے کچھ قبریں تھی میں بوری طرح الچ گیا کہ گھر کے اندر کس کی قبریں ہو سکتی ہیں کیونکہ جب میں بچپن میں یہاں آتا تھا تب تو یہاں کسی کی قبریں نہیں تھی دادی نے کہا چلو بیٹا چل کر دیکھ لو سوچ کیا رہے ہو دادی کی بعد پر میں ان قبروں کی طرف جانے لگا شبانہ نازم اور دادی بھی میرے پیچھے پیچھے آنے لگی میں ان قبروں کے پاس پہنچ گیا وہ تین پرانی قبریں تھیں جن پر حد سے زیادہ مٹی اور کچھ دری بوٹیا اگی ہوئی تھی ان تینوں قبروں پر ایک ایک تختی لگی ہوئی تھی ہر تختی پر مرنے والے کا نام تھا میں ان قبروں کے پاس گیا پہلی قبر کی تختی کی طرف میں نے دیکھا تو اس پر نام پڑھ کر مجھے لگا میں اگلا سانس بھی نہیں لے سکوں گا اس تختی پر لکھا تھا نورہ دادی وفاد بارہ دسمبر دو ہزار چار میری آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی میں نے دوسری قبر کی تختی کی طرف دیکھا تو ایک اور صدمہ لگا جس پر لکھا تھا نازم علی وفاد بارہ دسمبر دو ہزار چار در اور خوف کے مارے میں پسینہ پسینہ ہو گیا میرا پورا وجود کام پر رہا تھا میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ جلدی جلدی اس تیسری قبر کا قدبہ دیکھا تو میرے لئے سانس لینا مشکل ہو گیا اس پر لکھا تھا شبانہ اسلم وفاد بارہ دسمبر دو ہزار چار میرا دل خوش پتے کی طرح کام پر رہا تھا اس کا مطلب دادی شبانہ اور کازم مر چکے تھے میں نے درتے درتے پیچھے دیکھا پیچھے کوئی بھی نہیں تھا سب غیب تھے میں خوف سے کامتے ہوئے تیزی سے وہاں سے جانے لگا میں اب تک مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ تھا یہ سوچ کر ہی میرا وجود کامنے لگا شبانہ دادی اور نازم مر چکے تھے اور بارہ دسمبر دو ہزار چار کے دن جب وہ چور ان کے گھر آئے تو ان چوروں نے شبانہ دادی اور نازم کو مار دیا تھا میرا دل بہت اداس اور خوفزدہ تھا میں بھاگتا ہوا اس پرانے خوفناک گھر سے باہر نکل گیا اور اس دن کے بعد دوبارہ کبھی اس محلے میں نہیں گیا موسیقی